صحیفہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَلَا يَغْتَبَادُكُمْ بَعْدَ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو آئیو حِبُّو آہَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَن فَكَرِحْتُمُوهُ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فرمایا فَكَرِحْتُمُوهُ تم اسے نہیں پسند کرو گے تو جب تم اسے پسند نہیں کرو گے تو پھر غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے تو تم غیبت سے باز آجاؤ اللہ تعالی نے ہماری زندگی کے رہنماء وصول ہمیں نصیب کیے ہیں اور جن کاموں سے اس نے ہمیں روکا ہے اگر ان سے رک جائیں تو ہماری اپنی معاشرت خوبصورت ہوگی اور جو معاشرتی جرم ہیں جن سے باہمی تشتت تفریق اور افتراک پیدا ہوتا ہے ان کو شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور ستھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے تو غیبت کسی کی پسے پشت ایسی بات کرنا کہ اس تک پہنچے تو وہ اس کو ناپسند کرے اور اگر وہ بات سچ بھی ہو تو پھر بھی وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی اور اگر وہ جھوٹ ہو تو پھر تو غیبت نہیں پھر بہتان ہے تو ایسا کسی کے اندر کمی کوتاہی یا کسی کا کوئی ایسا گناہ جو اس کے اندر نفس العمر میں موجود ہے اس کو پسے پشت بیان کرنا تو یہ غیبت کہلاتا ہے اب کوئی کہے تو پھر اس طرح تو گزر نہیں ہوتی کچھ چیزیں بیان کرنا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذابطہ ہمیں چھٹے پارے کے آغاز میں دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کے اس ظلم کی داستان سناتا ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا یا کسی کا عیب بیان کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کو بچانا مقصود ہو کوئی کہیں رشتہ تیہ کر رہا ہے تو کوئی کسی سے رائے مانگ لے تو ان کو بتلانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ خاندانی کمزوریاں ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ نبھانی ہو پائے گا اسی طرح خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ راویوں پر جو بحث کی جاتی ہے کہ یہ فلان راوی ضعیف ہے فلان جو ہے وہ قوی ہے تو یہ حدیث کے سمجھنے کے لیے اور حدیث کی سنت کو قوی اور کمزور جاننے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی تو غیبت اسی طرح ایسا شخص جس کے قربت لوگوں کا دین بگاڑ رہی ہے نقصان دے رہی ہے تو اس شخص سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے تو وہ بھی غیبت نہیں ہوگی لیکن جو بغیر کسی مقصد کے لوگوں کی پیلٹ پیچھے ان کے وہ امور بیان کیا جائیں جو ان میں نفس العمر میں موجود ہوں حقیقت میں موجود ہوں تو وہ غیبت ہوگی اور اتنی سخت غیبت کی مضمت کی گئی کہ اشارت فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت قائے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تو اس لئے غیبت بھی نہ کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے غیبت کے عنوان سے آپ جب بھی کسی سے کچھ سنتے ہوں گے تو یہ روایت ضرور سنتے ہوں گے کہ حضور نے اشارت فرما ایاکو والغیبہ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَّدُّ مِنَ الزِّنَا غیبت سے بچو اس لئے کہ غیبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی زنا سے بھی برا ہے تو اس سے غیبت کی مضمت کے لئے یہ حدیث کافی ہے کہ اتنا اتنی بری چیز ہے کہ اس کو بدکاری سے بھی برا کہا گیا ہے حضرت جبریلی امین اور حضور علیہ السلام جب آسمانوں سے آگے بڑھے اور جنردوزک کے مشاہدے کیے گئے تو ایک قوم کو راستے میں دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں تو حضور نے جبریلی امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے بدن نوچ رہے ہیں تو جبریلی امین نے کہا هَاُلَاِ الَّذِينَ يَقْتَابُ النَّاسَ وَيَقَعُونَ فِي آرَازِهِمْ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے کئی لوگوں کو بڑا چسکہ ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کی بات کرنا لوگوں کے ذاتی امور میں تانک جھاک رکھنا لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا بلکہ ہم مساجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کچھ لوگوں نے گوشے مقرر کی ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کے بعد مسجد سے باہر کھڑے ہو جائیں یا مسجد کے اندر کسی گوشے میں کھڑے ہو جائیں یا مختلف چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ لوگوں کی عزتوں پر بات کرتے ہیں اور غیبت کا بازار گرم کرتے ہیں جو عبادت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ضائع کرتے ہیں تو یہ کسی شخص کی بدنصیبی ہوتی ہے اور اس شخص کی زلت اور رسوائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کی گئی عبادت کو اپنے نیک عامال کو غیبت کے ذریعے سے برباد کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک بندہ جنت کی وجہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور بڑی سزائیں بھوگتنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو جنت میں بیچے جائے گا تو اللہ فرمائے گا یہ میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطار کی ہے تو وہ کہے گا اینہ صلاتی و سیامی و طاعتی میں روزے رکھا کرتا تھا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا میں بہت زیادہ نیک عامال کیا کرتا تھا تو وہ کدھر گئے تو اللہ تعالی فرمائے گا زہابہ آمالہو آمالکا کلہو تیرے سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ لے گئے جن کی تو غیبت کیا کرتا تھا جن کی تو چوگلی کیا کرتا تھا تو تیرے عمل جو ہیں وہ ان کے خاتے میں چلے گئے اور تیرے پاس ایک عمل بھی نہیں ہے تو ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور باہر نکل کے دروازے پہ یا دکان پہ کھڑے ہو کے تو غیبت شروع کر دیتا ہے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا پروگرام مرتب کرتا ہے ترہ دار نوک دار باتیں کر کے کسی کی تظلیل کے منصوبے تراشتا ہے تو وہ اپنی کی ہوئی عبادت کو ضائع کر لیتا ہے اسی طرح حاج کے موقع پر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب تنہائی میں گوشوں میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہ ایسے امور چھیل لیتے ہیں ایسے انوانات موضوع سخم منا لیتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ لگا کے صرف کر کے جو حاج کیا اور حاج کی مشکتیں سہی تکالیف سہی ان کو برباد کر لیتے ہیں اسی طرح روزہ ہے تو جیتنے بھی نیک عامال ہیں تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور یقیناً ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا چاہئے